یا امِ ابیہاں یا امِ فقیہاں یا فاطمہ زہراں یا فاطمہ زہراں اے رسول اللی جی اے خبر اے رسول اللی جی اے خبر ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کے عرب معاشرے میں ہر انسان کو نام لکب اور کنیت سے پہچانا جاتا ہے اور اسی طرح سے بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہہ کے بھی نام اور القابات ہیں جن کے اب تک کہا جاتا کہ حضرت زہرا کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہہ اور آپ کے القاب 104 تک لکھے ہوئے ملتے ہیں جبکہ کنیت فاطمہ سلام اللہ علیہہ بیس سے زیادہ ذکر ہوئی ہیں پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کچھ کنیت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی جس میں عمل حسن عمل حسین عمل محسن عمل آئیمہ عمل انوار عمل احرار اور عمل اخیار جو ہیں آپ کی کنیت ہیں القابات میں سے کچھ القابات آپ کی خدمت سے پیش کروں گی زہرا بطول تاہرہ عزرہ صدیقہ رازیہ مرضیہ زکیہ حدسہ اور حرن انسیہ اور آپ کو زہرا کے نام سے پکارنے کی بھی جو ہے وہ امام جعفر صدیق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا نے فاطمہ سلام اللہ علیہہ کو اپنے نور سے خلق کیا اور اس نور نے زمین و آسمان کو روشن کر دیا لیکن یہ نور اتنا چمکا کہ فرشتوں کی آنکھیں شدت محسوس کرنے لگیں اسی حالت میں فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے نور کی وجہ سے فرشتے خدا کے لیے خدا کی صدیقہ کرنے لگے فرشتوں نے پوچھا ہمارے معبود یہ کون سا نور ہے خداوند عالم نے فرمایا یہ میرا نور ہے اور میں نے اسے آسمان میں قرار دیا ہے یہ نور خدم میں خلق کیا ہے اور انبیاء کی نسل در نسل جائی رکھا اور آخر میں صلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتقل کیا یہ تو ایک چھوٹی سی حدیث تھی جو خدمہ پیش کیا آپ یہاں سے اندازہ کیجئے یعنی اس کے بعد تو آپ کے پاس الفاظ ہی باقی نہیں آپ دیکھیں نا سامنے سے آپ دیکھیں نا کہ کس نے اسلام کو کیا دیا کس نے اسلام کو کیا دیا جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو حسن اندی ہے آپ دیکھیں کسانی لائے تو جواب لائے ہے کوئی امام حسین اسلام جیسا ہے کوئی امام حسن المشتبہ جیسا دو شخصیتیں ہی سامنے رکھ دی جائیں تو ابھی تو جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی ہیں ابھی تو مولا غازی ابھی فضل لباس علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں ابھی تو نسل آئمہ ہے پوری ابھی تو ہم صرف دو کی بات کرتے ہیں اگر ہم کہیں کہ لاؤ کوئی حسین کا سانی لاؤ کیا تربیت کر کے اسلام کو دیئے دو شخصیتیں یہ پہلے اس کا جواب تلائیں صرف اس سے ہی تقابل کر لیں کہ اس نے کیا دیا بعض لوگوں نے انگارے دیئے ہیں آگ جو آج تک خون بہرائے نا آج تک مارے جا رہے ہیں کل تین مومنین مار دئیے گئے دیرہ غازی خان میں یہ جو آگ و خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے جن لوگوں نے اسلام کو آگ دی آگ ان کو الخابات سے نوازتے ہیں کاتبی نے کاتب وحی کہتے ہیں ایسے لوگوں سے وحی لکھوائی آئے گی جن کو قرآن جن کی مذہمت کر رہا ہے جن کا ذکر نہیں ہے جن میں ملونہ کہا جا رہا ہے مطلب آپ میارات دیکھیں یہ امت کے میارات بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدل دیئے گئے میار بدل دیئے گئے بہت غیر محسوس طریقے سے لے جائی گئی امت کہاں امیر شام کے دروار تک پہنچا دیا گیا کہ لوگ یہ پوچھنے کو آگئے کہ امیر المعومی نماز پڑھتے تھے یہ کون لوگ ہیں یہاں تک لیا ہے اور یہ وہی مجمع ہے ابھی کچھ عرصے پہلے جس کو سوہ لاکھ لوگوں کے سامنے اعلان کیا ہے گھول گئے گھنگے بہر ہو گئے بس دوست قرار دیا دوست بھی قرار دیا تو بھول دوں گئے وہ تو واقعے کو انکار کرتے ہیں کہ نہ بات ہو وہ کہتے ہیں کہ یادی نہیں ہے جب شہزادی مدینے میں ہر گھر پہ گئی ہیں اور کہا ہے کہ کیا تم گوائی دوگے جو میرے بابا نے اٹھارہ زلہچ کو اعلان کیا تھا کیا تم میرا ساتھ دوگے کہا ہے کونسا اعلان ہمیں تو کچھ یاد نہیں ہم تو پیچھے کھڑیتے ہیں ہم تو تو آواز نہیں آئی ہم تو تو یہ ہو گیا میں تو بھول کے مرضو شکار ہو گیا میں تو بچوں کے نام یاد نہیں عجیب غریب عذر پیش کیے گئے سید نسائل عالمین کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جن کو غیر محسبور اس طریقے سے کرتے کرتے یزیدی بنا دیا گیا کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ علیکم سلام رحمت اللہ وبرکاتہ جناب عوض الرحیم بہن کو سلام علیکم حامد علی لندن سے بوراں سسٹر جناب عوض سلام علیکم تو کبھی کبھی علی بھائی میں نے کہا ہے کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں جو اس کے اوپر سوچنا پڑتا ہے بڑی گہرائی ہوتی ہے آپ کی بات میں آپ نے ایک بڑا اچھا میسیج دیا آپ کی گھتو میسیج جو میں نے پک کیا ہے کہ آؤ سب ملکے تھنڈے دل سے بیٹھ کے اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ کیا ہوا اسلام کی اوپر یعنی کہ آپ نے دعوت دی ہے امت کے آؤ کے تھنڈے دل سے لیکن تھنڈے دل سے تو نہیں تھنڈے دماز ہوا جائیے کیونکہ امت کا بہت بڑا حال ہے کہ آپ نے یہ بڑا اچھا پیغام دیا کہ بیٹھ کے آرام سے تھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے ملکہ لیکن آپ کی گفت کو یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے تھنڈے دل سے سوچا نہ لیوائی ان لوگوں کو اوپر فتوے آئے ہیں بڑے بڑے سے میں آپ کو مثالیں بھی دے سکتا ہوں تو تھنڈے دماغ سے جب ہم سوچیں گے تو آپ تو ان لوگوں کی دکانداری بند کر رہے ہیں جو لوگ دکانداری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو امت کے مسئلے میں سارے کو حل نہیں کرنا چاہتے وہ مسئلوں میں اوجے ہوئے ہیں تو آپ تو ان کی دکانداری بند کر رہے ہیں مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہماری ہی ہسٹری میں جو ہم بکوں میں پڑھتے رہے ہیں آپ نے نام تو سنا ہوگا سر صحیح رحمت خان صاحب رحمت اللہ لگائیں تو چاہے کچھ لوگ رحمت اللہ نام کے نام کے ساتھ لگائیں تھنڈے دماغ سے جب وہ کام کر رہے تھے تو ان نے چھوٹا سا فتوہ دیا تھا کہ عام کھانا حرام ہے تو مولویوں نے اتنی ان کی بابا کی اتنی بابا کی سر صحیح رحمت خان صاحب سر صحیح رحمت خان صاحب پر جب انہوں نے پھر آپ کی آپ کی باقیوں پر عمل کیا تھنڈے دماغ سے انہیں سوچا پھر انہوں نے کیا تو تھے وہی مولوی سے جنہوں نے کوئی ان کے اوپر فتوے جاری کیے وہ وہ فتوہ جاری کیا کہ آپ کی ہسٹری میں پڑھ لیں تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ علی بھائی آپ نے بہت سے اچھا مقصد دیا ہے اور یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری تاریخ کے اندر ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر ہم سب کو مل بیٹھ کر تھنڈے دماغ اور دل سے سوچنا چاہیے کہاں سے چلے تھے کہاں پہ آپ اہامہ کھڑے ہیں کہاں پہ ہم نے مل کے آگے چلنا ہے یہ کبھی کسی نے سوچا کہ ہم جدہ جدہ تو ہیں لیکن ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پہ ہم اکٹھے ہو کے ایسے کام کر سکتے ہیں ایسی بنیادیں ڈال سکتے ہیں کہ جو انسانیت کے لیے جو اصل روح تھی دین محمد کی وہ دوبارہ تعدہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی طرح توجہ نہیں دیتے لیکن آپ کا بڑا اچھا میسیجم آپ کی بات کو لائک کرتا ہوں کہ آپ نے امت کو دعوت دیا اور یہی کام ہمیں کرنا پڑے گا ادرواز نہیں تو پھر کہ جن لوگوں نے دکاندریں لگائی ہیں وہ ڈیلی بیسیج پر دکاندریں لگائیں گے اور آپ کو اور مجھے دیت کو بنا کر چلے جائیں گے تو جزاکم اللہ خیر میری بہن ہے علیہ بھائی مجھے پہنے دے گا انشاءاللہ اس ٹوپک کے اوپر پھر مزید اور بات کریں گے لیکن آپ اپنا دوسروں کا حاف نہیں ماننے گا لیکن کو کوئی اور بھی آپ کو کام کرنا چاہتا ہے جزاکم اللہ خیر علی بھائی مریضا میں ملتان دینے کا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور کام کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام وثیرہ علی مدد علیکم السلام جنہوں نے آپ کا بھی میرا بہت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی تفیقات میں زفا فرمائے دوسرہ پیش کرتے ہیں نبی پاک کی شہابت کا اللہ پاک کی تفیقات میں زفا فرمائے میرے بھائی محمد علی صاحب سے شاید بہت اچھی کسٹ کو کیونے موسیل بھائی بہت بہترین قسم کا آپ نے آج تفا فرک رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تفیقات میں زفا فرمائے موسیل بھائی کا ساتھ افسوس بڑی افسوس کے ساتھ میں پوری امت مسلمہ میں سامنے یہ بس کا پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے نظیم بیوی کا حق نہیں تھا اس کو وہاں سے نکال دو یا تو قرآن کے بعد اس کو بہت وقت ترین کتاب مت ملو یہ تو ایک فیصلہ ہے موسیل بھائی چاہے وہ کوئی پڑا لکھا ہے کوئی نہیں پڑا لکھا لیکن کم وصلم اکل تو ہر بندے کے پاس ہے موسیل بھائی اگر بلکل کوئی پڑا لکھا لیا ہے لیکن اس کے پاس اکل تو ہے کہ یہ کام برا ہے یہ اچھا ہے اس کی صدرہ ہے اس کی رضا ہے میں اگر شراب پیوں گا تو مجھے گناہ ملے گا میں اگر نماز کروں گا تو مجھے سواب ملے گا یہ تقمت ہر بندے کو پتا ہے اس بندے کو ہی پتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے نبی کا کلمہ پڑتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں پتا جی کھیک ہے وہ اماموں کو نہیں مانتے گی وہ میں نہیں پتا جی بارہ ماہ میں کھیک ہے یہ الگ بہت ہے لیکن یہ نبی کا کلمہ تو پڑتے ہیں نبی کی بیٹی کو تو مانتے ہیں کہ ان کی بیٹی تھی لیکن کیا یہ بہترین کافک ہے موسیٰ بھائی آج کے گھر میں ہمیں اس نے اُلجایا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے شیئر دوئید نماز کا اپنا مقام ہے لیکن شہادت صرف بلائے تیہلی کی ہے اور بیوی پاک تیجو وہ فتح کیا ہے موسیٰ بھائی میں سمتا ہوں وہ کیا ہے کائنات جن کے نئے تخلیق کی گئی ہو پوری کائنات یہ تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں یہ افتیاں تیدا نہ کرتا تو میں کائنات تک گھو بھی نہ تیدا کرتا اگر کائنات ساری ان کی تھی تو وہ خجوروں کا تھوڑا سا بات وہ بیوی پاک اگر اس تدار میں گئی لیکن ایک بات توڑی امتیں مسلمان جتنے بھی ٹی وی چینلز جتنے بھی امارے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اس حد تک مان گئے ہیں کہ بی بی پاک دربار میں گئی تو خدارہ یہ بھی بتاؤنا کہ نمبر رسول پہ کون بیٹھا تھا کس نے وہ سنت پھاری یا کسی یا جھوٹ بڑھتے ہیں یہ جو جو لکھا ہو گیا کہ یہ کم از کم دنیا کے سامنے وہ خطبہ تو پیش کرو دنیا خود با خود فیصلہ کرنے کی کون سچ کا کون چھوٹا ہے تو اتنی مظلومہ ہے ہماری بی بی وہ سے بہت ہے کہ ہم ان کے دے سکتے نام لیں تو ہمیں کفر کے فتر دیے جاتے ہیں کہ کمسکا لے جگہ پڑھ رہا تھا موسی بھائی کہ پتہ نہیں میں بھول گیا کہ اگر آپ خلافت کو نہیں مانتے وہ ایک صحابی کہ میں بول میں تاریو تاریو میرے پاس لکھی ہوئی ہے انہوں نے نہیں مانا پہلی خلافت اور دوسریوں سے اس کو نہیں مانا تو وہ کفر کے فتر کیوں نہیں آتے اگر ہم نہیں مانتے تو یہ ہمارا ایک عقید ہے ہم احسان کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم گزاری ضرور اختیار کریں گے ان سے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو سچ سے بات مقنی ہے اس کو ماننا پڑے گا آپ سے بھی ایک گزارش ہے ابھی صاحب سے بھی ڈاکٹر صاحب بھی یہ جو ایام فاطمیہ جا رہے ہیں موسی بھل یہ تھوڑا تھوڑا کلپ مولانا حساق مارون صاحب کا اگر آپ چلا دیں بہارش وی کا وہ والا سامنے رکھ دیں شاید کسی کو ہدایت مل جائے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ شیعہ کے دردے آئے نہیں کم نہ کم یہ اس چیز کا فیصلہ کر سکے کہ بی بی پاک کے اوپر جو جا مار لگائے جا رہے ہیں اس کے لیے بی بی پاک اتنی معصومہ ہیں وہ قرآن کی آیتیں گواہ ہیں وہ تھوڑا تھوڑا قریب اگر علامہ صاحب کا اگر چل جائے تو شکر گزار ہوں گے آپ کا کیونکہ لوگ ہدایت چڑھتے ہیں لوگ ہدایت تلاش کرتے ہیں موسیٰ بھائی یوں میں یاد رہتی گا خدا حفظ یادی جزاک اللہ شاکر وٹ صاحب جزاک اللہ بہت اچھی بات کی کیا چند پوائنٹز ہیں امت کی خدمت میں جو ہے وٹس کریں گے کہ سب سے پہلے مطلب سوچنے کی بات ہے کہ کیوں جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ اس دنیا سے روتی ہوئی گئی ہے کیوں کیا کوئی اٹھارہ سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے وجہ اتنی کم عمری کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر امت کو تحقیق کرنی چاہیے وہ کون سے مذائب پڑے جس نے ان کی عمر کو منقطع کر دیا اٹھارہ سال کی عمر میں کل دنیا سے تشریف لے گئیں کیوں روتی بھی گئیں کیوں لوگوں سے ناراض گئیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ام ابیہ نہیں کہا کیا رسول کا در خانہ زہرہ پہ کھڑے ہو کے سلام کرنا سلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ کیا اس کو تاریخ نے رقم نہیں کیا کیا فرقہ ہے اسلامیہ کے پاس یہ روایات موجود نہیں ہیں تمام موجود ہیں پھر جناب زہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم کا باد رسول احترام کیوں نہیں کیا گیا کیوں وہ دنیا سے روتی بھی گئیں کیوں انہوں نے کہا کہ میں اپنے بابا سے شکایت کروں گی کیوں ان کے دروازے کے اوپر آگ لائی گئی کیوں ان کی پسلیاں مجروع ہوئیں کیوں جناب موسن جو ہے وہ شکم مادر کے اندر شہید کیے گئے کیوں یہ ساری وجوہات ہیں اگر ان وجوہات کو ایڈریس کر لیا جائے تو ہم دوبارہ ایک امت مسلمہ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں تمام فرقہ تحلیل ہو جائیں یقین کریں جو بھوچالہ آوائنہ ہر روز ایک نیا فرقہ یہ فرقہ تحلیل ہو جائیں اور ہم ایک جنگہ پر جو ہے وہ جمع ہو سکتے ہیں یہی وہ ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کیا جانے کی ضرورت ہے اور اب چونکہ میڈیا کا دور ہے ایک سو ساکھ ملکوں میں آواز پہنچ دی ہے تو اس کو دعوت فکر ہر خاص عام کے لئے وہ لیبریری لیبریری نہیں ہوتی جس میں ہم صرف اپنی ہی کتابیں رکھیں اور ان کو بار بار پڑھے جائیں لیبریری اور علمی مجموعے اس چیز کا نام ہے جہاں پر اپنے تمام مقالفین کی بھی کتابوں کو رکھا جائے اور ان کو بھی بلکل ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ پڑھا جائے اور ان کو ملائے جائے اس کے اندر ریسرچ کی جائے اب دنیا ریسرچ کی طرف بڑھ رہی ہے جنگا جنگا ریسرچ انسیٹیوٹس ہیں دنیا کے امراض کی اوپر ریسرچ ہو رہی ہے انسان کی یہ کائنات یہ پلانٹ ٹپ سے اس کی اوپر ریسرچ ہو رہی ہے چیزیں نکالی جا رہی ہیں ہم آج تک بعد رسول کیا ہوا اس پر ریسرچ نہیں کر سکے اور یہی میرا خواہدہ ہے جو بھی بحث کرتا ہے اس اسلسل میں اس کو میں تو یہی کہہ دیتی ہوں کہ آپ ریسرچ کرو اس بات پر لڑنے کی جھگڑنے کی دلیلیں دینے کی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے سامنے ہیں انٹرنیٹ ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ کھولتے ہیں تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے مخالفین کی وی اور سب اقائد کی باتیں آپ کو جو ہیں اس میں منوان جو آپ کو مل جائیں گی اب آپ کیسے اس کو اپنی اقل سے کمپائر کرتے ہیں کیسے اس کو اس کا جو ہے موازنہ کر کے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں دیکھیں خدا نے سب کو اقل دی ہے ہم اپنی زندگیوں میں فیصلی لیا کرتے ہیں نا روز روز ہوتا ہے ہم اپنا اچھا برا کہاں رہنا ہے کیا کرنا ہے کہاں شادی کرنی ہے کس طرح کہاں جوب کرنی ہے کیا بزنس کرنا ہے کس طرح لے کے چلنا ہے کون سی جنگی کا موضوع رہے گی اس میں بہت ہوشی آ رہے ہیں اس میں ذرا سبی نقصان ہم اپنا نہیں چاہتے ہوتا ہونے دیتے ہیں مگر جہاں پر ہماری اخراوی زندگی کی بات آ جائے ہم اس میں کیوں فیل ہو جاتے ہیں ہم کیوں وہاں پر جو ہے وہ اس ذہانت کو استعمال نہیں کرتے ہیں کیوں ہماری اقلوں کے اوپر وہ پڑھ جاتے ہیں وہاں سوچ و سمجھ کے ہم تمام در بند کر دیتے ہیں ایکزیکلی کیونکہ اس دنیا کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ مزرہ والآخرت ہے یہاں جو آج بوئیں گے وہ کل کاٹیں گے یہ چار دن کی زندگی ہے جو بلاقر تمام ہو جائے گی ایسی ایسی شخصیات بڑی بڑی شخصیات حضرت اللہ کا فاتحہ ہو رہی ہے کیا ہوا جی اس وعد الہی کا وقت آگیا کونوں کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ مجد پوری امیدہ جا آپ گرانی منائیں گے بسم اللہ بسم اللہ جو لفظ دون رہا تھا وہ آپ نے ریپیٹ کر دیا وہ ہی تھا ریسرچ یہ بڑا اچھا لفظ ہے ریسرچ والا جس کی اشد ضرورت ہے امت کو یہ ریسرچ لفظ جو ہم نے ہسٹری سے نکالی دیا جس کے اوپر نہ ہم نے نہ جوان نصر کو توجہ دی نہ ان کو گائیڈ لائن دی ہے اس کی طرح تو ہم نے ڈال لائی نہیں اس کو تو یہی لفظہ جو میں دون رہا تھا وہ آپ نے بڑے اچھا کیا کہ خدا کے لئے امت والوں ریسرچ کی اوپر آجاؤ شروع کر دو انشاءاللہ رب تلہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہی لفظ ہے ریسرچ only ریسرچ without ریسرچ کہ آپ اندے ہیں اور ہندیرے میں ٹکرے مار رہے ہیں بے شک جزاکم اللہ خیر علی بھائی کہ آپ نے میری رہنمائی فرمائے کہ مجھے وہ جو لفظ جزاکر مینا چیز مینا چیز مینا چیز طالب اللہ جزاکر بلکل پروگرام اپنے آخری لمحات کو بلکل چھو رہا ہے تو یہی دعوت و فکر دیں گے اور ان پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نوجوانوں کو خصوصاً متوجہ کیا جائے تمام نوجوانوں ہم اس میں یہ نہیں کہ ہمارے بلکل تمام نوجوان ان کو جو ہے وہ متوجہ کیا جائے کہ ان شخصیات کی طرف متوجہ ہوں جن کو لیلت القدر سے تعبیر کیا گیا ہے جن کا ادراک یعنی ادراک کرنا بڑا محال ہے ان کے بارے میں آپ ریسرچ کریں اپنی زندگیاں لگائیں دیکھیں وہاں سے آپ کو سیدھا خدا کا راستہ ملتا ہے اور جب تک ہم کسی چیز سے بھاگیں گے نا یہ جب آپ فضول پاتیں گے نا علم تعبوت دیکھ لی جن نکاح ٹوٹ جائے گا یہ وہ فضول گھٹیا باتیں تھی کہ نہ اہل بیعت کے قریب جائیں گے نہ حقائق کا پتہ چلے گا تو وہ یہی سوچتا رہے کہ میرا دکانہ ٹھوٹ جائے تو میں دیکھوں ہی نہیں اب اس چیزوں کا دور ختم ہو گیا اب آئیے میں آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں ہمارا پلیٹ فارم کھولا ہے اب یہاں آسکتے ہیں یہاں بیٹھیں ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ اور ہم کسی قسم کی نہیں ہے وہ انشاءاللہ ناظرین ہمارا یہ جو سلسلہ ہے پروگرام کا یہ جائی رہے گا یہ ہمیں فاتمیہ کے سلسلے میں اور انشاءاللہ آپ سے ہماری کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نہ بہت سا خیال رکھے گا ہم اجاز دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ